بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمیں 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 لائچ ٹائلنڈ کوکنگ آج ہمیں ریسپی لے کے آئے ہیں آج ہمیں بنانے جا رہے ہیں فرنچ ٹوست بہت ہی مزے کے بنیں گے انشاءاللہ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالی کا نام لے کے اس کے لئے ہمیں تین ادد ایج چاہیے ساتھ میں دو چاہیے حسب ضرورت اور ساتھ میں ہمیں دارچینی کا پوڈر لوں گی اور یہ ہمیں چاہیے ونیلہ ایسن کوٹر ٹی سپونڈ ڈالیں گے بٹر جائے گا اس میں بریڈ جائے گی اور ساتھ میں ہم اس میں شگر ایڈ کریں گے دو سے تین ٹی بل سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالی کا نام لے کے سب سے پہلے ہم اس میں ایگ ڈالتے ہیں یہ ایگ میں نے اس میں نکال لی ہے تو اب اس میں میں شگر ایڈ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ون ٹو اور تھری ٹی بل سپونڈ پورے ڈالوں گی اور اس کو اچھے سے ہم مکس کرتے ہیں تھوڑا سا ہم اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور جیسے ہی یہ تھوڑی سی شگر ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کریں گے اور باقی چیزیں بھی ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اور اب اس میں ونیلہ ایسن اور دارچینی کا پورڈر ڈالتے ہیں یہ دیکھیں بس چھٹکی سے ڈالنا ہے اس میں اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے بہت ہی نائس ہو جاتا ہے تو میں اس کو چھٹکی ڈالوں گی اور اچھے سے مکس کر لوں گی اس میں آپ چھٹکی بار نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں لائک نہیں کرتی تو اس سے بھی اس کا ذائقہ بہت علیدہ سا ہو جاتا ہے منفرد لیکن میں لائک نہیں کرتی تو میں سکٹ کر رہی ہوں اور آپ لوگ ضرور ڈال لیجئے گا تو اب میں اس میں تھوڑا سا یہ ونیلہ ایسن ڈالتی ہیں یہ دیکھیں ہاف ٹی سپون جتنا میں اس میں ونیلہ ایسن ڈال لوں گی یہ دونوں چیزیں ڈالنے سے اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے بہت ہی مزے کا ہو جاتا ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے نکس کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہم بعد میں دودھ ایڈ کریں گے دودھ زیادہ نہیں ایڈ کریں گے اگر دودھ ہم زیادہ ایڈ کر دیں گے تو یہ جو فرنک کوسٹر بہت نائس نہیں بنیں گے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دودھ کو ہم نے تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے زیادہ نہیں تقریباً لگا لیں کوارٹر کپ ڈال لیں گے یا کوارٹر کپ سے بھی کم ہم ایڈ کریں گے تو آپ نے اس کی تھکنس دیکھنی ہے زیادہ پتلا نہیں کرنا اب میں ایک طوے پر ہلکا سا یہ بٹر لگاتی ہوں اور اس کے اوپر بٹر لگا کے اب ہم ساتھ میں یہ جو ہم نے بیٹر ریڈی کیا تھا انڈے کا اس میں ہم برڈ کو ڈپ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم اس کو ون بائی ون کر کے اسی طرح برڈ پر لگا کے اچھے سے کوٹ آجے اس کا انڈے کا تو اب ہم اس کو اس کے ساتھ یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے اوپر ڈالتے ہیں جو میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اسی طرح ہم نے ون بائی ون کر کے ڈالنی ہے اور ہم نے یہ ٹوست بناتے جانا ہے بہت ہی مزے کے اور نائس بنتے ہیں اور ہم تھوڑا سا اس کا ادھر سے لگا لیتے ہیں اور تاکہ اچھے سے یہ لگ جائیں اور جیسے یہ ببلز بننا شروع ہو جائیں گے اور یہ ہمارا ریڈی ہوتا جائے گا اور ہم اس کو ویپ کرتے ہیں یہ بن رہا ہے اور جیسے یہ ببلز بننا شروع ہو جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہمارا سلائس ہے ریڈی ہو گیا اور ہم اس کی سائیڈ چینج کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کی سائیڈ چینج کرتے ہوں بسم اللہ الرحیم یہ دیکھیں کیا ماشاءاللہ شاندر بن گیا اور اسی طرح ہم نے یہ سائیڈ میچے والی پکانی ہے تو اس کو ہم نکالتے ہیں دوسرا اسی طرح ہم نے ون بے ون کر کے بنا لینے ہیں یہ ہم دوسرا سلائس لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح جیسے ہم نے آگے کیا تھا سیم اسی طرح کرنا ہے یقین کرے اتنی شاندر خوشبو آ رہی ہے میں نے وہ ایک نکال لیا ہے جو بن گیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ ہم ایک سکتے ہیں اور تھوڑا سا چاروں طرف اور بٹر لگاتے ہیں تاکہ ایزیلی بنیں وہ تھوڑا سا زیادہ جیسے ہی اب گولڈن ہوگا تو اس کے بابل زیانا شروع ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم اس کی سائیڈ چینج کرتے ہوں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس کی سائیڈ چینج کرتے ہیں ماشاء اللہ اتنی شاندر بن رہے ہیں اور بہت ہی شاندر خوشبو آ رہی ہے تو اسی طرح ہمیں یہ سارے بنا لینے ہیں اور اب میں آپ کو اس کو سرب کر کے دکھاتی ہوں یہ ہمارے فرنچ ٹوست ریڈی ہو گئے ہیں بہت ہی مزے کے اور بہت ہی شاندر بنے ہیں تو میں اب آپ کو اس کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں اس طرح میں نے کٹنگ کر لیا اور اب میں اس کے اوپر ہنی لگاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے جو ہنی لگانے سے اس کا جو ٹیسٹ اب بہت ہی مزے کا ہو جاتا ہے اور ساتھ میں میں نے چائے بھی بنا لیا ہے تو میں تو یہ گرمہ گرم آپ کھا رہی ہوں اور آپ بھی میرے طریقے سے ضرور بنائیے گا اور گرمہ گرم کھائیے گا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا تو میرے تمام دیکھنے والے سے گزارش آئے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ